ورلڈ کپ کے 38 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو شکست دے کر پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کی راہ میں ایک بڑا چیلنگ کھڑا کر دیا ہے اگر مذکورہ میچ میں انڈیا جیت جاتا تو پاکستان صرف اپنے آخری میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا تھا لیکن اب صورتحال یکثر تبدیل ہو گئی ہے اگر پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی چاہیے تو اسے نہ صرف بنگلہ دیش سے میچ جتنا پڑے گا بلکہ ایک بار پھر انگلینڈ کی نیوزیلنڈ کے ہاتھوں شکست کی امید رکھنا ہوگی پاکستان کے اس وقت نو پوائنٹس ہیں اور بنگلہ دیش سے فتح کی صورت میں اس کے گیارہ پوائنٹس ہو جائیں گے جبکہ انگلینڈ کو اگر نیوزیلنڈ سے شکست ہوتی ہے تو برطانوی ٹیم دس پوائنٹس کے باوجود فائنل فور سے باہر ہو جائے گی اگر انگلینڈ کو اپنے اگلے میچ میں نیوزیلنڈ سے شکست نہ ہوئی اور پاکستان بنگلہ دیش سے جیت گیا تو پھر بات رن ریٹ پر آ جائے گی اگر تو پاکستان بنگلہ دیش کو انتہائی بڑے مارجن کے ساتھ شکست دے کر اپنا رن ریٹ بہتر کر لیتا ہے اور نیوزیلنڈ بھاری مارجن سے انگلینڈ سے ہار جاتا ہے تو پاکستان بہتر رن ریٹ کی بنا پر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے کیونکہ نیوزیلنڈ کے اس وقت گیرہ پوائنٹس ہیں اور پاکستان کے بنگلہ دیش سے فتح کے بعد گیرہ پوائنٹس ہو جائیں گے اس لئے جس ٹیم کا رن ریٹ اچھا ہوگا وہی فائنل فور میں جگہ بنائے گی یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جتنے بھی راستے نکلیں اور جو بھی حساب لگایا جائے پاکستان کو بنگلہ دیش کو ہر صورت میں اچھے مارجن کے ساتھ ہیرانہ ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو نہ صرف پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی بلکہ پورے ٹورنمنٹ کا نقشہ ہی مکمل طور پر بدل جائے گا اور صرف آسٹریلیا کے سواب باقی تمام ٹیموں کے لیے سیمی فائنل تک ریسائی پر سوالی انشان لگ جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات